اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل بلیو انڈ بیوٹی میں جیسے موسم چینج ہوتا ہے اور موسم کی چینج ہونے کے ساتھ ہی ہمارے جسم میں ہمارے فیس پہ بہت سی تبدیلیں آتی ہیں جیسے ہی ونٹر آتا ہے ہمارا فیس بہت زیادہ ٹرائے ہو جاتا ہے ویسے بھی نیچے کمنٹ بوک پر میری پیاری سی بہن نے پوچھا تھا کہ ان کا فیس بہت زیادہ ٹرائے ہے تو آر میں ٹرائے سکن والوں کے لیے بہت اچھی سی آپ اسے نائٹ کریم بھی کہہ سکتے ہیں یا ہوم میڈ آپ اسے موسچرائز بھی کہہ سکتے ہیں اور جن چیزوں سے میں بناوں گی وہ تمام چیزیں نیچرل ہیں ان کا کوئی سیڈ ایفیکٹ نہیں ہے نیچے اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کیا آل سکن ٹائپ کے لیے ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹرائے جن کی سکن بہت زیادہ ٹرائے ہے ان کے لیے ہے تاکہ یہ بنا کر ان سردیوں میں اپنی سکن کو اور زیادہ ٹرائے نہ ہونے دے اسے موسچرائز کریں اس لیے سے آپ اسے موسچرائز بھی کہہ سکتے ہیں یا آپ اسے نائٹ کریم بھی کہہ سکتے ہیں جو ٹرائے سکن کے لیے بہت بیسٹ ہے چلی جی اب ہم اس کریم کو ریڈی کر لیتی ہیں اور اس کریم کو ریڈی کرنے کے لیے یہاں پہ میں فریش ایلویرہ جیل لے رہی ہوں میں سیون ڈیز کے لیے بنا رہی ہوں اگر آپ بھی صرف ون منت کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی کہ آپ نے کرنا کیا ہے ایلویرہ جیل جو ہے یہ ایک نیچرل موسچرائزر ہے جو کہ میں اپنی تمام ویڈیوز میں آپ کو بتا چکی ہوں اور یہ آز سکن ٹائپ پر استعمال کی جا سکتی ہے ایلویرہ جیل جو ہے یہ ایکنی کے جو نشان ہیں یا ڈارک سپورٹ جنہیں ہم چھائیں بھی کہتے ہیں ان کو بھی ریموو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اس کے علاوہ یہ جو کریم ہے یہ آپ اپنی ڈارک سرکل پر بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ ایلویرہ جیل میں ویٹامن ای ہوتا ہے اور یہ ویٹامن ای جو ہے یہ ڈارک سرکل کو ریموو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے یہاں پہ میں نے اسے بہت اچھے طریقے سے کلین کر لیا اور اس کے اندر سے میں ایلویرہ جیل نکال لوں گی یہ جو تمام چیزیں یہاں پہ میں استعمال کروں گی کچھ چیزیں آپ کے گھر میں مجود ہوں گی اور کچھ نہیں تو پلیز آپ وہ مارکٹ سے لے آئیے گا کیونکہ یہ بہت بیسٹ ونٹر کریم ہے جو آپ بنا کر ون منت کے لیے یا سیون ڈیز کے لیے آپ اسے استعمال کر سکتی ہیں ایلویرہ جیل جو ہے یہ رینکلز کو بھی ریموو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے کیونکہ ونٹر میں آپ کی سکم بہت زیادہ ٹرائے ہو جاتی ہے اور رینکلز بہت زیادہ نمہ ہوتی ہیں تو اس لیے یہ کریم آپ رینکلز کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہیں ہو سکے تو یہ کریم آپ ہائے تھوپاروں پر بھی استعمال کر سکتی ہیں کیونکہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے دوسرا انگریڈینس جو یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں وہ ہے جی ٹرائے کوکنٹ آپ چاہیں تو اسے سکپ بھی کر سکتی ہیں لیکن میں اسے ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ میری سکن بہت زیادہ ٹرائے ہے تو اس لیے یہاں پہ میں ٹرائے کوکنٹ کا استعمال کر رہی ہوں جی اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ دوسرا انگریڈینس میں کونسا استعمال کر رہی ہوں وہ ہے جی گلیسرین جو کہ ہر ایک کے گھر میں موجود ہوتی ہے گلیسرین جو ہے یہ کافی زیادہ بیوٹی پروڈیکٹ میں استعمال کی جاتی ہے ویسے تو یہ بہت زیادہ چیپ ون ہے لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں میں نے آپ کو آر ایڈی آپ نے بتایا ہوا ہے کہ یہاں پہ افریقہ میں یہ گلیسرین بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ونٹر میں یہ اپنے ہاتھوں پیروں پر ایڈیوں پر اور اپنے فیس پر بھی اپلائی کرتے ہیں تو اس کرین کو بنانے کے لئے یہاں پہ میں گلیسرین استعمال کر رہی ہوں یہ آپ کی سکن کو سوفٹ کرے گی آپ کی سکن پر اگر ایکنی کے نشان ہیں ان کو بھی ریموو کرنے میں ہیلپ کرے گی اگر رنکلز ہیں ان کو بھی ریموو کرنے میں ہیلپ کرے گی اور آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائے ہے ڈل ہے تو اس کو بھی رپیئر کرنے میں ہیلپ کرے گی کیونکہ گلیسرین جو ہے یہ آپ کی سکن کو سوفٹ کرتی ہے اور میں نے اپنی کافی زیادہ ویڈیوز میں گلیسرین کو استعمال کیا ہے کیونکہ یہ ایک نیچرل پوسیجر ہے اور یہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ سوفٹ اور نرمو ملائم کرتی ہے سرٹیومی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہوتی ہے اس کو ڈرائی نینس کو ہتم کرنے کے لیے یہاں پہ جو میں نیکسٹ انگریڈر لے رہی ہوں وہ ہے کوکنٹ اوئل کوکنٹ اوئل بہت بیسٹ ہے آپ کی سکن کے لیے آپ کی ہیرز کے لیے آپ کی ہاتھوں پائروں کے لیے کوکنٹ اوئل بہت زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ کوکنٹ اوئل جو ہے یہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ سوفٹ کر دیتا ہے اور آپ کی سکن پر جو بہت زیادہ ڈرائی نینس ہوتی ہے اس کو بھی ریمو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے تو اس لیے اس موسچرائزر کو بنانے کے لیے یہاں پہ میں کوکنٹ اوئل کا استعمال کر رہی ہوں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایلو ویرا کو اچھے طریقے سے واش کرنا ہے اور اسے کلین کر لینا ہے کلین کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے اس کے اندر سے آپ نے جو ایلو ویرا کی جیل ہے وہ لینی ہے یہ اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پہ ایلو ویرا کی جیل لے لی ہے میرا جو پلانٹ تھا اس کے ایٹ کانٹے تھے تو اس لئے میں نے اسے ایزی لی سیزر کے ساتھ کاٹ کر اور اس میں سے جیل نکال لی ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ مارکٹ والی بھی ایلو ویرا جیل لے سکتی ہیں یہ آپ پہ ڈیپینٹ کرتا ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون گلیسرین اگر آپ کی کریم زیادہ بنانا چاہتے ہوں تو اس حساب سے ہر چیز کو آپ ڈبل ڈبل کر دیں گی اگر میں تو یہاں پہ سیون ڈیز کے لیے بنا رہی ہوں آپ اپنی حساب سے جتنا بنانا چاہتے ہوں اس حساب سے بنالی جئے گا اب میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون کوکونٹ اوئل یہاں پہ کوئی آپشن نہیں ہے یہاں پہ آپ صرف کوکونٹ اوئل ہی استعمال کریں گی کوئی اور اوئل استعمال نہیں کریں گی اب آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے بلینڈر میں ایڈ کر کے مکس کر لینا ہے اور آپ نے اسے دو تین دفعہ چلانا ہے کیونکہ اس میں میں نے درائی کوکونٹ ایڈ کی ہے تو اس وجہ سے اس کا پیسٹ بننے میں تھوڑی سی آپ کو مشکل ہوگی لیکن آپ نے دو تین دفعہ اسے آن کرنا ہے تاکہ اچھا سا ایک کریم جیسا پیسٹ بن جائے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اسے ون منت کے لیے کیسے سیف کر سکتے ہیں ون منت کے لیے صرف آپ کو ایک انگریڈینس جو ہے وہ چینج کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ فریش ایلویرہ جیل نہیں لینی آپ نے یہاں پہ مارکٹ والی ایلویرہ جیل لینی ہے اور باقی جو انگریڈینس ہے وہ آپ نے ویسے ہی لینے ہیں جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں کم اور زیادہ آپ خود کر سکتے ہیں جتنی آپ نے بنانی ہے اب آپ نے ایک ساف سے بٹم میں یہ سارا مکسچر ایڈ کر لینا ہے اور اب اس میں آپ نے جو لاسٹ انگریڈینس ایڈ کرنا ہے وہ ہے جی ایک ویٹامن ای کا کیپسل اگر آپ زیادہ کریم بنا رہی ہیں تو اس میں آپ اپنے حساب سے ویٹامن ای کے کیپسل ایڈ کر سکتی ہیں ویٹامن ای جو ہے یہ آپ کی سکین کو موسچرائز کرے گا اور آپ کی سکین جو ڈرائی ہے اس کو بھی ریپیئر کرنے میں ہیلپ کرے گا ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جب بھی کوئی بھی کریم بناتے ہیں تو اس میں صرف پلاسٹک کا چمچھ ہی استعمال کرے اب آپ نے اسے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اب آپ نے ایک ساف سے کنٹینر میں اسے ایڈ کر لینا ہے اور جب بھی آپ نے اسے استعمال کرنا ہے استعمال کرنے کے بعد آپ اسے فریڈ میں رکھیں گے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اپنے فیس پر اپلائی کیسے کرنا ہے نئے ٹیم آپ اپنے فیس کو اچھے طریقے سے کلین کیجئے گا تھوڑی سی کریم لیجئے گا اور اپنے پورے فیس پر آپ مساج کر دیجئے گا آپ اسے ہاتھوں پیروں پر بھی اسے استعمال کر سکتی ہیں چھوٹے بچوں کو بھی استعمال کر سکتی ہیں کیونکہ اس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ نیچرل ہیں ان کا کوئی سیٹیفیکٹ نہیں ہے تو نیچرلللہ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے میری ویڈیو کو لائک اور اپنے دوست کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اور اس کی شیلف لائف جو ہے وہ سیون ڈے ہے تو چلے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ